السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم سالٹیڈ پینٹ بنا لگے ہیں جس کے لئے یہاں پر ہم نے ایک کلو پینٹ لی ہے یہ جو پینٹ روٹی ہے کچھی ہوتی ہے اور بزار سے ایزیلی آپ کو مل جاتی ہے اس کو ہم اب روست کریں گے روست کرنے کے لئے میشہ جو کچھی پینٹ ہے وہی استعمال ہوتی ہے یہاں پر ہم نے ایک بٹن لیا جس میں ہم نے پانی شامل کر لی ہے پانی شامل کرنے کے ساتھ اب ہم اس میں نمک شامل کر لیں گے یہاں پر دو کھانے کی چمچہ ہم اس میں نمک شامل کر لیں گے اور اب اس کے اندر ہم جو پینٹ ہے وہ اس کو اندر شامل کر لیں گے اس کو شامل کرنے کے بعد اب اس کو صرف ایک یا دو بوائل دیں گے یہاں پر دیکھیں اس کو بوائلانا شروع ہو گیا ہے اب اس کے اندر جو پانی ہے وہ ہم سارا نکال لیں گے یہاں پر ہم نے جو پانی ہے وہ نکال دی ہے آپ اس کو تین سے چار میٹ تک اس کو رکھیں گے تاکہ تھوڑا سا یہ ویٹ ہو جائے اور اس کا جو پانی ہے وہ خوشک تھوڑا سا ہو جائے لیکن اس کو بلکل خوشک نہیں کریں گے بس تھوڑا سا ہی اس کو خوشک کریں گے یہاں پر دیکھیں جو حل کیلکتے ہیں ہماری خوشکونا شروع ہو گئی ہے یہاں پر ہم نے قرائم میں تقریبا ایک سے ڈیر کلو نمک شامل کر لی ہے نمک شامل کرنے کے ذاتے اس کے اندر جو پینٹ ہے وہ شامل کر لیں گے اس کو اس کے در شامل کرنے کے بعد اب نمک میں اچھی طرح سے اس کو میس کرتے ہوئے اس کو نمک کے اندر روست کر لیں گے یہاں پر آکے اپنے پرشان نہیں ہونا جو نمک ہے وہ ایک دوہ سارا مونک پھلی کو لاک جائے لیکن جائے جائے سے یہ مونک پھلی گرم ہوگی یہ نمک اس سے الاغ ہو جائے گا اس لئے چموشن کی مدد سے احلاتے ہوئے اس کو اچھی طرح سے ہم روست کر لیں گے یہ دیکھیں جو سارا نمک ہے وہ مونک پھلی کو لاک گیا ہے لیکن مونک پھلی جب فل گرم ہو جائے گی تو اس پوپر سے نمک اتنا شروع ہو جائے گا تقریبہ پندرہ سے 20 میٹ ہم اس کو نمک کی اندر روست کریں گے یہاں پر دیکھیں جو نمک کی اس کا کلر بلکل چینج ہو چکے اور ہم دیکھیں بیس میٹ ہو گیا ہم اس کو اس کے اندر اچھی طرح سے روست کرنے ہیں اور یہاں پر جو مونک پھلی ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے اور مونک پھلی نے بھی اپنا کلر چینج کر لیا ہے اس کی اوپر جو چھلکا ہوتا ہے وہ آسانی سے اتر جائے لیکن جب آپ اس کو روز کرتے ہوں تو ایک بات کا یاد خاص خیار رکھا کریں کہ آپ کو ساسا چمچ لازمی ہلانا ہوتا ہے نہیں تو وہ نیچے چھے تو آپ کی جو پینٹ ہے جو جل جاتی ہے یہاں پر یہ دیکھیں جو چھلکا ہے وہ کتنا ایزیلی اتر گیا ہے اب یہ ہمارا جو پینٹ ایبل کو ریڈی ہو چکی ہے اور جب بھی آپ اس کو پینٹ کو روز کریں تو اس میں نمک کیمک دار کو تھوڑا زیادہ ہی لیا کریں اب ہم اس کو ایک چمچ لیں گے جس کے وجہ سے اس کا جو نمک ہے وہ ایزیلی نکل جائے اور جو پینٹ ہے وہ اوپر آئے جائے اب ہم اس کو پینٹ کو باہی نکال لیں گے اس طرح سے باقی ہے اس کو بھی باہی نکال لیں گے اب ہم نے کپڑے میں ڈال کر اس کو اچھتا سا مسلیہ اور جس کا جو چھلکا ہے یہ سانی سے اتر گیا ہے یہ دیکھیں جو ہمارے سالٹی ٹیٹ ایبل کو ریڈی ہو چکی ہے اگر آپ کو میری ویڈیو چلے گئے تو میری چینل کو سبسکرائب کر لیں میری ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں تینک یو موسیقی